موسیقی اسپرانکو میورز آج میں آپ کو مقام علی اکبر کی زیارت کرواؤں گی یہ کربلا میں وہ مقامیں جہاں پہ شہزادہ علی اکبر کو شہید کیا گیا تھا حضرت علی اکبر مولا حسین ابن علی کے بیٹے تھے ان کی ولادت پانچ شعبان کو مدینہ میں ہوئی حضرت علی اکبر کی عمر اٹھارہ سال تھی جب ان کو دس محرم یوم آشورہ کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا حضرت علی اکبر اپنے نانا یعنی رحمت دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے شب آشور اہل بیت کے لیے بڑی سخت مصیبت اور پریشانی کی رات تھی حضرت علی اکبر نے بڑی مشکل سے مولا حسین سے جنگ کی اجازت مانگی اور اجازت مل گئی مولا حسین اس کے بعد علی اکبر کو اسلاح سے آراستہ کیا اور گھوڑے پر سوار کیا جیسے ہی علی اکبر خیمے سے نکلنے لگے بیویاں دوڑ کر چمٹ گئی امام حسین علیہ السلام علی اکبر سے کہا اکبر آہستہ آہستہ چلنا اور پیچھے مڑ کے اپنے ضعیف باپ کو دیکھتے رہنا تاکہ تمہاری زیارت کرتا رہو راوی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زیاد نے ایک شخص سے کہا کہ حضرت علی اکبر سے کہو ذرا اپنے چہرے سے نکاب اٹھائیں اس لیے کہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کا بے حد اشتیاق ہے حضرت علی اکبر نے جب چہرہ مبارک سے نکاب اٹھایا یزید کے تمام لشکری آپ کی صورت دیکھ کر رو پڑے ہر طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگی اہل بیت نے تمام سے پہلے میدان جنگ میں تشریف لائے اور کہا اے کوفیو تم جان لو میرا نام علی اکبر ہے اور میں حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں اور حسین علیہ السلام شہرِ خدا فاتح خیبر مولا علی کے بیٹے ہیں اور یاد رکھو کہ ہم اہلِ بیت ہیں اور یہ بھی سن لو کہ خدا کے اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر خدا کے نبی کا ہم سے زیادہ قریبی رشتے دار کوئی نہیں ہے جب آپ یہ بول رہے تھے تو کوفیو نے عمر بن سعید سے پوچھا یہ کون ہے جس کے حسن و جمال کی تجلیاں آنکھوں کو حیران کر رہی ہے ابن سعید نے کہا یہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو شکل و صورت میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہ ہیں حضرت علی اکبر نے یزیدیوں کو حتاب کرتے فرمایا اگر تمہیں آل رسول کی کون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو سب سے بہادر ہے اسے میدان میں بھیجو لیکن کوئی فوجی آگے آنے کی جرت نہ کرتا آخر شہزادہ علی اکبر خود ہی دشمن کے قلب پہ وار کرتے ہیں حضرت علی اکبر نے میدان جنگ میں وہ ہیدری زور دکھایا کہ یزید کے دو سو لشکریوں کو جہنم رسید کر دیا ایک بھوکا پیاسا کب تک لشکر کا مقابلہ کرتا جنگ کا نقشہ بگڑا ایک شکی نے سینہ علی اکبر پر زور سے برچی سے وار کیا برچی کا پھل ٹوٹ کر علی اکبر کے سینے میں گڑ گیا زخم کاری تھے کھوڑے پر نہ سنبھل سکے اور زین سے زمین پر آ گئے اور آواز دی بابا مدد کو آئیں آشورہ کی صبح تو علی اکبر کی آزان سے ہوئی لیکن شہادت علی اکبر سے کربلا میں تاریخ ہی چھا گئی کیونکہ مولا حسین علیہ السلام کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا شدت غم سے آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا مولا حسین کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے اور کہتے تھے علی اکبر کہاں ہو آواز دو گھٹنوں کے بل چلتے چلتے علی اکبر کے پاس پہنچے سینے سے ٹوٹی ہوئی برچی کو کھینچ کر نکالا خون کا فوارہ بہنا شروع ہوا علی اکبر درد سے ایک آہ کی نظر بھر کر مولا حسین سے کہا بابا میرا آخری سلام قبول ہو مظلوم باپ مولا حسین علیہ السلام اپنے کڑیل جوان بیٹے کی لاش پر تنہا بیٹھا روتا رہا تو ویورز یہ ہے وہ کربلا میں جگہ جہاں پہ مولا حسین علیہ السلام کے نور نظر علی اکبر کو شہید کیا گیا یہ جگہ مولا حسین علیہ السلام کے روزے کے تھوڑے ہی مفاصلے پر ہے تو ویورز یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ شہزادہ علی اکبر کو شہید کیا گیا تو ویورز یہاں پہ میں آپ کو ایک تصویر دکھاؤں گی جہاں پہ اس واقعے کی منظر کشی کی گئی ہے جب مولا علی اکبر نے مولا حسین علیہ السلام کو آواز دی اور مولا حسین ان کے پاس آئے اور سینے سے برچھی نکالی مولا حسین علیہ السلام کی بہنہ مولا حسین علیہ السلام کی بہنہ